اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبوتر بیمار ہو جاتا ہے اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اصل میں مسئلہ کیا ہے بعض وقت ہوتا ہے کہ بیماری کے ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم جو ہے اس کبوتر کو جو ہے پھر سیف نہیں کر سکتے اور موت کے موہ میں چلا جاتا ہے اس کے لئے میں آج آپ کو ایک دفعہ بتاؤں گا آپ کو بیماری کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کو کیا مسئلہ درپیش ہے تو اس کے لئے آپ یہ انجیکشن دیکھ لیں ایک یہ دیکھیں انجیکشن میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں طریقہ کار بھی ہے اس انجیکشن ہے یہ انروفلوکسسن انروفلوکسسن اس انجیکشن کا نام ہے یہ دیکھیں دو سو ملی گرام ہے یہ انجیکشن دیکھ لیں انڈروفلوکسسن آپ نے یہ انجیکشن لینا ہے اور اس انجیکشن کو جو ہے آپ نے جس کبوتر کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش ہے بیماری ہے سمجھ نہیں آرہی وہ ایسے کٹھا ہوگا بیٹھا ہوا ہے پر پھلائے میں ایک کونے پر بیٹھا ہوا ہے اس کبوتر کو آپ نے ایک کترہ جو ہے اس کا دینا ہے اگر زیادہ کبوتر بیمار ہے تو آپ پانی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں پانی میں استعمال کروانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے ایک لیٹر میں آپ نے جو ہے وہ ایک جو ہے سیسی ڈالنا ہے ایک لیٹر میں آپ نے ایک سیسی یہ انجیکشن جو ہے کبوتر کو دینا ہے اگر آپ کو پتا نہ لگے اس کو کیا بیماری ہے تو اس کی صورت میں جو ہے آپ یہ انجیکشن استعمال کریں یہ جن لوگوں جن لوگوں نے پرندے رکھے ہیں ان کے پاس یہ انجیکشن ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ اپنے قریمتی پرندوں کو جو ہے اس بیماری سے سیف کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ سامنے بچے دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ نئے بچے ہیں یہ لگانے کے لئے ہم نے چھت پر چھوڑے ہیں جو پرپٹائی والے کبوتر ہیں وہ اوپر والی جو ہے چھت پر کیج کے اندر جال کے اندر موجود ہیں اور یہ نئے بچے نیچے چھت کے اوپر جو ہیں کھلے چھوڑے میں اور کچھ بڑے کبوتر بھی ہیں یہ سب جو ہیں اب ان کے پار آدھے آدھے کھلے میں ہیں تو یہ بس اوپر نیچے ہو رہے ہیں اب ان کو جو ہے صرف ٹریننگ دی جا رہی ہے تو اسے جو بیماری میں آپ کا بتا رہا ہوں اور آپ کو دوسری بات میں ایک بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے کبوتروں کو پر وائرس کا اٹیک ہو تو اس صورت میں بھی یہ انجیکشن جو ہے آپ میں استعمال کروا سکتے ہیں آج سے بھی کبوتر کافی حد تک جو ہے ریکوور ہو جاتی ہیں جو بیماری ہے وہ مکمل طور پر تو جو ہے مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ نہیں پر اس سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا کبوتر جو ہے اس بیماری سے وائرس سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہم انٹی بیٹک ہیں انٹی بیٹک جو ہم یوز کرواتے ہیں اس کا ہوتا یہ ہے کہ وائرس کو تو وہ ختم نہیں کرتی پر وائرس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ریکوور کر جاتی ہے ملکہ کہ وائرس اٹیک ہوا ہے اس کے وجہ سے کبوتر کے جو ہے لنگ سے جو ہے انفیکٹیڈ ہو گئے ہیں اس کو اور دوسری بیماریاں جو ہے کیونکہ اس کی کوبتیں مدافعیت کم ہونے کی وجہ سے دوسری بیماریوں کا حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہم انٹی بیٹک اس کو استعمال کرواتے ہیں تاکہ وہ دوسری بیماریوں سے جو ہے وہ ریکوور ہو جائے اگر وہ ان بیماریوں سے ریکوور ہوتا رہے گا تو وائرس کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ خود با خود کبوتر جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبوتر جو ہے یہ انٹو کے اندر جو ہے یہ دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے کنکر وغیرہ کھا رہے ہیں تو آپ اپنے کبوتروں کو جائے زیرو نمبر کی جو چپس ہے وہ ضرور دیں تو اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگیا ہے یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ پہنچ سکیں تھانکیو بری مچ پور واشنگ دیس ویڈیو